السلام علیکم کیا حال ہے آپ کو میند ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم کبھی دن کے ٹائم آپ کو یہاں کا منظر دکھاتے ہیں آج ہم دکھا رہے ہیں آپ کو رات کا باہر کا سارا منظر اور دیکھیں یہ سٹریٹ لائٹ جلی ہماری یہاں پر یہ ادھر دیکھیں یہ سٹریٹ لائٹ ہے ہلکے ہلکے سٹریٹ لائٹ جل رہی ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے اتنی زیادہ سٹریٹ لائٹ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بری لگے تو جو ہے جیسے کوئی ہمارے جو ہے سینسر لگاوا ہے تھوڑا سا تو کوئی آتا جاتا ہے تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے بٹن جو ہے اس کا بل جو ہے اور دن کے ٹائم تو ویڈیو سب بناتے ہیں تو میں نے سوچا کہ رات کے ٹائم بنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیارا لگ رہا ہے ویڈیو کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور ہمارے یہاں پر دیکھیں لوگ دیکھیں کیسے سو گئے ہیں ہر جو ہے بلب ہے لوگوں کے گھروں کے جو بلب ہیں اور یہ دیکھیں تمام جو لوگ ہیں سامنے دیکھیں ہماری دردر تمام لوگ ہیں بالکل اس ٹائم سو چکے ہیں اور رات کے دس بج گئے ہیں لوگ آدھی سے زیادہ جو ہے نیند لوگوں کی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اور لائٹے دیکھیں تمام بند ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں کی قولیٹی ہے کہ یہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اڑ جاتے ہیں بے شک ہمارے پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے تو ان کا یہ تھا کہ پہلے جلدی سو جاتے تھے بچوں کو تو پہلے جلدی سو لاتے ہیں ایک او کلوک تو کیاں تک سو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈن ہے ایک او کلوک تک بستر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ سردی ہے نا سردی کے وجہ سے کہاں رولے کھلے بچے بھی اور بڑے بھی تو وہ جلدی ان کا حساب کتاب ہو جاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ بڑے جتنے دیر تک جاکتے ہیں جاکتے ہیں پھر جلدی اڑ جاتے ہیں تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ ہم جس پہلے گھر میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک فیملی رہتی تھی تو وہ لوگ چار بجے اٹھتے تھے صبح جتنی سردی ہو گرمی ہو یا پانچ بجے اس سے زیادہ نہیں ان کیا اتنی روشنی ہوتی تھی صبح کے بعد ان کیا کافی بن رہی ہے چاہ بن رہی ہے یعنی جلدی اٹھ رہے ہیں اور جلدی سو رہے ہیں وہ لوگ اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اتنی جلدی اٹھ کے بوڑنی ہوتے جبکہ سردی بھی تنی ہے لیکن نہیں جی وہ تو اپنے ٹائم پر اٹھا کرتے تھے آرام سے ہم تو اپنے سو رہی ہم اپنے ٹائم پر اٹھا کرتے تھے لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ پورے اپنے پورے پیک ٹائم پر اٹھتے تھے صبح کے بعد میں نے اکثر دیکھا تھا یا ان کی جوپس وغیرہ بھی کوئی ایسی نہیں تھی ان کی جو وائف تھی وہ جو جو جوپ کرتی تھی وہ کرتی تھی ایک سکول میں جوپ کرتی تھی ٹیچر تھی وہ اور جبکہ دوسرا ان کے ہیلوڑنٹ تھے ان کی بھی ایسی جوپ تھی عام سی جوپ تھی بچہ تھی اس کو بھی اٹھا گئتے تھے اور جب وہ سکول بچہ جب سکول جانے لگ گیا تو اس بچے کے انہوں نے اس بچے کو جب انہوں نے نرسری میں ڈالا تو وہ بچہ صبح سے لے کر جب تک جب شام دو شفتے ہوتی ہیں دراصل نرسری میں ایک تو ایٹو سے ٹویلو اکلوک ہوتی ہے اور ایک ٹویلو اکلوک سے لے کے تھری تھرٹی تک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو بچہ تھا نا وہ صبح سے لے کے رات تک بیٹھا رہتا تھا یعنی ماں اس کی جوپ کرتی تھی باپ بھی جوپ کرتے تھے دونوں ایک ہی بھئے بیٹا تھا ان کا اس کا نام تھا اس کا نام چھوڑیں اچھا تو پھر وہ جو بچہ تھا نا وہ اپنا بچارہ بیٹھا رہتا تھا اداس میں اس کو نرسری میں دیکھتی تھی کہ تو مجھے دکھ ہوتا تھا میں کہتی تھی کتنا یہ ماں باپ کتنا فیل کر رہا ہوگا یہ کیونکہ جتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے نا تو بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کے جتنا قریب ہونا ماں باپ کے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے تو میں سوچتی تھی کہ اس کی اس کی ماں کو جو ہے اپنا جو بچہ ہے وہ اسکول والوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے خود ان پر توجہ دینا چاہیے لیکن ہر کسی کی اپنے اپنے مجبوری ہوتی ان کی بچاروں کی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی خیر اس کی گورنمنٹ جوب تھی وہ ٹیچر تھی تو وہ اپنا بچہ جو ہے چھوڑ کے جایا کرتی تھی اسکول میں کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اسکول میں اگر آپ جوب کر رہے ہیں نہیں کہیں بھی جوب کر رہے ہیں تو اپنا بچہ اسکول میں آپ چھوڑ سکتے ہیں اسکول والے انہیں سمال لیتے ہیں اور اس کا پے کرنا پڑتا ہے آپ کو تو وہ بچہ صبح سے لے کے وہ بہت چھوڑا سا تھا تری یر کا تھا وہ بچہ وہ صبح سے لے کے ساڑھے تین بجے تک بیٹھا رہتا تھا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید دے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ابھی بھی جو ٹائم ملا ہے اور کچھ میرے موبائل کی میں بھی پتہ نہیں سٹوریج فول ہو گئی تھی تو میں جتنے بھی ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ ویڈیو میری بن نہیں رہی تھی بار بار لکھا وارا ہے کل سے کہ سٹوریج فول تو اس کے لیے مجھے بائے کرنا پڑے گی سٹوریج تو میں نے بہت ساری چیزیں چیزیں ڈیلیٹ کی ہیں تو اب انشاءاللہ جو ہے میں پراپر طور پر بناوں گی کل اس لیے میں نے نئی ویڈیو ڈالی کہ میری سٹوریج فول ہو گئی تھی اور مجھے طریقہ نہیں سمجھا رہا تھا اس کو میں کیسے کروں تو پھر میں نے اگلی پچھلی پرانی جو تھی ان کو میں نے ڈیلیٹ کیا ویڈیو کو اور پھر اس کے بعد اور پرانی ہمیں یادیں جو ہے نا دل بھی نہیں چاہتا پرانی پکچر کو اور پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کا تو بس اسی وجہ سے میرا دل نہیں کرا کہ میں ان پکچرز کو اچھی یادوں کو تو میں ڈیلیٹ کروں پھر میں جہاں سے میں کیپ کٹ وغیرہ اس پر بناتی ہوں اس کی میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرتی ہوں تو میں کیپ کٹ پہ گئی تو جیسے کیپ کٹ پہ گئی تو وہاں پر مجھے لگا کہ وہاں پر بہت زیادہ سٹوریج ہو گئی ہے تو میں نے وہاں پر جب ڈیلیٹ کیا تو پھر اس کے بعد جی یہ آپ یہ موطرہ موبائل جو ہے یہ اب چلنا شروع ہوئا ہے تو میں نے سوچا میں ویڈیو بڑھا لوں تو اوکے جی یہ دیکھیں ہماری رات پھر میں نے سوچا کہ رات دیکھیں یہاں کی رات بھی دیکھوں کہ یہاں پر کیسے ہوتا ہے کس طرح لوگ سو جاتے ہیں گھروں میں یہ دیکھیں تمام جو لائٹیں بند ہو جاتی ہیں یہاں پر رات کے ٹائم بچوں کو باہر نکالا برا سمجھ جاتا ہے کیونکہ وہ وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ان کے باہر کے سے نکلے ہوئے اس لئے ابھی کبھی ہمارا دل بھی چاہتا ہے تو ہم نہیں جاتے کیونکہ اچھا نہیں اچھا نہیں سمجھ جاتا مایوب سمجھ جاتا ہے اس بات کو کہ بڑے لوگ تو یہاں پر آپ کو ملے گی ایک کا دکھا لیکن زیادہ تر وہ جو 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 آپ سے واپس آ جاتے ہیں جو ان کی چھٹی ہو رہی ہوتی اس ٹائم تو اس ٹائم جو ہے یہ لوگ ایک کا دکھا نظر آئیں گے ویسے جو ہیں لوگ نظر نہیں آئیں گے اوکی جی ہم میں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ